آج میں آپ کو ایک ایسے شربت کے بارے میں بات کروں گی جو کہ آپ لوگ بہت قدیم زمانے سے پیتے آ رہے ہیں گرمیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ گرمیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کو ایک انسٹنٹ انرجی دیتا ہے جی ہاں آج میں بات کروں گی گر شربت یا شکر کولا کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام شفق بشرا ہے اور میں ہوں آپ سب کی اپنی کنسلٹر نیوٹریشنس کلینیکل ڈائیٹیشن یعنی کے ماہرے گزائیات اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شفق بشرا گرمیوں کے موسم میں ایک بہترین رنگ جو کہ ہر انسان بہت شوق سے پیتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت سارے لوگ قدیم زمانے سے شکر کا شربت جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں یا جس کو ہم گڑ شربت کہتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں نہ صرف یہ کہ گرمیوں میں زیادہ پسینہ خارج ہونے کی وجہ سے اور منورل باڈی سے جا رہے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی شگر لو ہو رہی ہوتی ہے یہ شربت آپ کو انسٹنٹ انرجی دیتا ہے کیونکہ یہ بہت ہائی ان فرکٹوز ہوتا ہے اور یہ آپ کے جو باڈی کے افعال ہیں ان کو بہتر کرتا ہے اور ساتھ میں جتنے بھی نیوڈرینٹس کی کمیوں ہیں وہ اس سے پوری ہونے شروع ہو جاتی ہے آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی نہ صرف یہ کہ شکر کا شربت جو ہے وہ آپ کے ان افعال کو بہتر کرتا ہے بلکہ آپ کے حازمے کو بہتر کرنے میں بہت مدد دیتا ہے یہ آپ کے جگر کی گرمی ہے اس کو کم کرنے میں بھی نہایت مفید وہ ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ گردوں کے لیے دافیاتی نظام کے لیے یہ نہایت ہی مفید ہے اور جن لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے یا ڈائیریہ اور اس کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ بھی اگر اس کا استعمال کریں تو ان کو انسٹنٹ انرجی ملے گی اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں آپ اوریجنل گرد جو کیمیکل سے پاک گرنے کا جو رس ہے اس میں سے ملسس کو علیدہ کرنے کے بعد جو گرن نکالا جاتا ہے اس گرن کو آپ پانی کے اندر پکا کے اس کا سرب بنا لیتے ہیں اور سرب کو آپ پھر اور فردر ڈیلیوٹ کر کے اس میں لیمون نچوڑ کے پیتے ہیں گرن کا شربت بنا دے وقت جس چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے تو کوشش کریں کہ جو مارکٹ سے مل رہا یا جو ریڈیوں پہ لگا ہوا گرن کا شربت ہے وہ آپ استعمال نہ کریں کوشش کریں کہ اپنے لیے گھر کا جو قدرتی گرن ہے وہ استعمال کریں کیونکہ اس کے بعد نارملی گھر سے ملسس نکال لیتے ہیں تو پھر اس کو بلیچنگ کا پروسس کرتے ہیں وہ بلیچنگ کے کیمیکلز کی وجہ سے وہ گھر جو ہے نقصان دے ہو سکتا ہے پھر وہ بہت ساری پرابلمز اور بیماریاں کاؤز کر سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ قدرتی گھر کا استعمال کریں اور گھر میں اس کو پکائیں اس کے علاوہ ایک چیز جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو استعمال کرتے وقت آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے زیابتی اس کے مریض اس کو ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ شکر ہو یا گڑھ ہو زیابتی اس کے مریض کو ایک دم سپائک دے گا اور خدا نہ خواستہ آپ کی بلڈ گلوکوز لیول انکریز ہونے کی وجہ سے بلڈ کو سپائک مل سکتا ہے اور بہت ساری کامپلیکیشنز اور پرابلمز ہو سکتی ہیں موسیقی